انہوں نے ایک ایسا ڈابو میں پیچھ کیا ہے جس میں انہوں نے سماج کے ہر طبقے کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا بائد بھننے کی کوشش کی ہے اور یہ وقت کے ہم دوروں تھے اور ایسی حالت میں یہ بڑا ہر سفر مقام ہے کہ آج جب سرمائے داریت کورکشن کمیونیزم کاسٹیزم اور ترہ ترہ کی بیماریوں نے اس ملک کو گھیرا ہے آج بھی کنکو دیجیوی لوگ ایسے ہیں جو صحیح صورت رکھتے ہیں اور وہ سماج کی سیغا کے لیے اپنے آپ کو ارمت کرتے ہیں اور اس مرشل کو جلاتا ہے اس ملک کے اندر اس اندھیرے کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مبارک کی بات ہے لیکن مجھے اس میں یہ اہزہ ہے اس روشنی کو لیلانے کے لیے جس طرح کے سنگھٹن کی ضرورت ہے جس طرح کی مومنٹ کی ضرورت ہے جس طرح کے تحریک کی ضرورت ہے جب تک وہ سنگھٹن نہیں بنے گا تب تک اس کو پائے تقویر نہیں پہنچا جا سکتے ہیں اور میں اس بارے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ جتنے بھی صحیح سوچ کے لوگ ہیں جو آج یہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو کارپیٹ سیکٹر کا حملہ ہے جو گریبوں ملدوروں کے اوپر حملہ ہے جو کسانوں پر حملہ ہے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک گلپ کی ضرورت ہے اور ایسی سرکار اور ایسے نیتا جو اس پر پرائنسٹر ہیں بڑے آرٹسٹ ہیں نچل نچل آر باشد کر سکتے ہیں لوگوں کو موہد کر سکتے ہیں لیکن امنی طور پر وہ کھاں کھڑے ہیں امنی طور پر چاہ ساوے انتر بوٹ کار کیا ہے ان حالات پر اگر اس لوگ اس طرح بھی پورے دیش میں بچار کرتے ہیں اس کے لیے حدب اٹھاتے ہیں تو یہ پرشندز نیا ہے یہ کاملہ تعریف ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس میں جمہو کشنیل اور نارسٹر سٹیٹس کا بھی بارڈ سٹیٹس کا سکتے کیا ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے جیسے کہ میتا نے ایک بار بات جات گیا تھا کہ کوئی بھی چیز ہو اگر اس کا وٹن شروع ہوتی ہے missing کھڑا شروع ہوتا تو بارڈ سے شروع ہوتا ہے اور اس حدوستان کے بارڈ پر کون لوگ بستے ہیں تعریف жд میں کون ہیں مہنٹی کے لوگ ہیں جمہو کشنیل کون ہیں مہنٹی کے لوگ ہیں پجاب میں کون ہیں مہنٹی کے لوگ ہیں جرل میں کون ہیں مہنٹی کے لوگ ہیں اور اگر اون لوگوں کو جو عشواست تھا اس ملک کے اوپر ان کا جو گروسہ تھا اس کو توڑنے کی جو بات کرتا ہے وہ بل کو توڑنے کی بات کرتا ہے ایسی حالت میں مجھے کہنا ہے کہ جمہور کشمیر کے بارے میں جو کچھ آ گیا میں اس کے حرق بڑھا تائد کرتا ہوں اور کہتا ہوں جمہور کشمیر کے حالات کیوں خراب ہوئے آگر بہلالہ آرچہ آج میں انیس سو سنتاریس میں کبائلی حملہ ہوا گورینے آ رہے ہیں کبائلی آ رہے ہیں لیکن کشمیر کے لوگوں نے جب تک 22 اکتوبر کو حملہ ہوا کبائلیوں کا جمہور کشمیر بھر اور 27 اکتوبر کو ایکسیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد انڈیا کی فوجیں وہاں آئیں 22 اکتوبر سے 27 اکتوبر انیس سنتاریس تک کس نے مقابلہ کیا انہوں کبائلیوں کا وہ کشمیر کے لوگ تو تھے اگر سنتاریس میں پاکستان کے حملے کے وقت کبائلیوں کے حملے کے وقت وہ ہندوستان کے لیے کھڑے رہے وہ ان کی حمایت کرنے کے وجہ ان کو ریزسٹ کیا اس کے بعد 1965 کی لڑائی پاکستان نے گھوری لے پھیلے اور کشمیریوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا بڑھتے وہ اپنے ملک کے خاطر رکھتے رہے انیس سو کتر میں پاکستان نے وہاں پھرکت پرستی پھیلانے کی کوشش کی لیکن کتر کی لڑائی میں بھی کشمیری جوان اگر ہمارے ساتھ رہا آج کیا وجہ ہے کہ وہاں پر منقرابہ ہو رہا آج کیا وجہ ہے کہ وہ یہ نو جوان ہمارے خلاف کرائیں جڑ رہا یہ ہے ٹرسٹ ایفیسٹ کی بات یہ آدمی ہمار کی بات ہے جو بھروسہ ان کو تھا اس کو توڑا گیا اس کو بار 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 بھرہر کے لیاتے رہے کہنے اگر کچھ تھوڑی سی پارسی تھی نہیں کشمیر کے بارے میں اس گورنمنٹ کو تو کشمیر پارسی ہے ہی نہیں جس کا ادھار میں کل کا دو دن کا آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ محبوبہ محتیر چیف مسترین جب وہ کشمیر کیا ان کا اتقلید آئی کہ سیز فائر ہما چاہیے اس کے جواب میں دیفنس بسٹو چین ان کا ایک دم آنکھ اسے دے کہ کوئی سیز فائر نہیں ہوگا مقابلہ ہوگا رہائی ہوگی اور خاتمیں تک رہائی ہوگی اور آج کل شام کو میں ہرچاتے ہوگے جمہوں سے جب ٹیوی سن رہا تھا تو اس پر خبر آئی کہ آپ فیصلہ ہوگی سنٹر دورمنٹ نے کہا دیا یکتر تھا پیودو رام بجائے گا پالسی کیا ہے چیف مستر کیا کہہ رہی ہے جو آپ کی کوئلشن گورنمنٹ کو حیرت کر رہی ہے نیرولا ستہ روان جی کیا کہتی ہے اس کے جواب میں اور آج کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا وقتہ کشمیر کی کوئی پالسی ہے ہی نہیں اور کشمیر کیسے ایک اہمی شوق کے بارے میں نہ صرف گورنمنٹ کی کوئی پالسی نہیں بلکہ انڈیا کا جتنا میڈیا ہے وہ جتنا ایسن ریٹ کرتا ہے اور غلط باتوں کو لوگوں کے باتوں بھٹتا ہے پھر وہاں سے ہمارے کشمیری پندر بھائی ہیں ان کو بھاگنا پڑا جان کے خطے لالے پڑے اور وہاں سے بھاگنا پڑا اس میں کشمیریوں کا عام کشمیریوں کیا خصور تھا پاکستان سمال اکسر جو منٹل سی آئی اس سے ان کی جان کو خطرہ ہوا یہ سب کشمیریوں کے زمین عام کشمیری کا اس میں کیا خصور ہے ایسی حالت میں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جمہو کشمیر کے بارے میں بھی جو اس ریزرشن میں کہا گیا ہے اس مینی فیسٹو میں کہا گیا ہے میں سو فیصد یہ اس کی تائب کرتا ہوں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ان چیزوں کی کھامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی واضح پازیسی بنانے کی ضرورت ہے آج جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سون ڈلی کے اندر یہ کشمیری کاندان پر سیپ پی جا گیا کہ تم کشمیری یہاں کو ہوا دے ہو اور بھاگ جاؤ یہاں سے ہمارچال کے اندر یہ ایک ایسا واقع ہوا اور کئی ایک ایسا واقعات ہوتے ہیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے وہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس ملک میں ہمارا پیچر ہمارے بچوں کا پیچر نہیں ہے تو اس کے ساتھ رہیں کی نہیں رہیں اس کا دائرک فائدہ سٹریٹس تاتوں کو ملتا ہے ان لوگوں کو ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ رہنے ہیں ان کے لئے مسلمان کا کوئی فیوچر نہیں ہم اسے اقلاع لڑتے رہے ساری عمر لڑتے رہے اور اس میں کئی باہر کامجابیں بھی حاصل کی لیکن آج گورنٹ کی بارسیں ایسی ہیں کہ ہمارا سب کیا کرائے افراد بانی فیدہ آج جس ٹرسٹیف سے کتنا ہے کہ وہی لوگ جو پہلے پاکستان کی مخالفت کرتے تھے آج وہ ہندوستان کی مخالفت کرنے سکتے ہوئے ان مجوہات کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو ان کا سکھار کرنے کی ضرورت ہے ایسی حال میں مجھے رکھتا ہے کہ اس طرح کے سماجوادی ساتھیوں کو یہ قدیدی دوستوں کو اور جن کے اندر صحیح دورندیشانہ سوچ ہے جو فیوچر کے لئے سوچتے ہیں آنے والی جنریشن کے لئے سوچتے ہیں ان کو ایسے وقت میں اپنی سے مواری سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہے بھلکہ ایک بھلکو سنگھٹر منا کرتے ہیں میں تو سکتا ہوں کہ سوشلسٹ اس گروپ کے لوگوں کو کشمیر میں جا کرتے ہیں لوگوں سے بات کرنی چاہے ہیں کہ بات کون کرے کہتے ہیں کہ جو یہاں میں بھر دیا ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ بات چیز گروپ کرو کشمیر کے سپریٹس کے ساتھ نہیں کرو مینس ٹیم پارٹیز کے ساتھ نہیں کرو پاکستان سے بھی بات کرو کون سٹیکھولڈر سے بات کرو اس کے ساتھ نہیں یو دیرام بھی ہوگا اس کے بعد آگے لیکن بات چیز نہیں کریں گی یو دیرام کریں گی بڑے کالی کالی بانگ دیں گی تب بات چیز جب شروع ہوگی تو یو دیرام کر کے اسے آگے بڑھنے کے لئے محقہ ملے گا لیکن بات چیز شروع نہیں کرنی ہے لیکن یو دیرام کر دے رہا ہے یہ کیا پاسی ہے اسے دوستوں میں آپ سے اتنا ہی کروں گا کہ جمہو کشمیر کے لوگ ہوں ناکیس کے لوگ ہوں ان کو آپ کے مونی فیسٹو کے اس چپرے سے کافی حسرتائی ہوئی ہے اور اس مہائی کے سٹویشن کے ذریعے وہ لوگوں کی یہ حسرتائی تو ہوئی لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لئے اور کچھ کرنے کے لئے اور اس کے لئے مضبوط سنگردن اور یہ الگ الگوازی نہیں ہونی چاہیے اکیریا اکیریا دی جی جتنا مدام کرتے رہیں لیکن کوئی اس کا نتیجہ اچھا نہیں نہیں کل سکتا ریزالٹ اچھا نہیں آئے گا جب تک مستطر اور کر ایک مومنٹ نہیں مانے گی پورے ملک کے اندر اور تمام لوگوں کو بھروسہ ہم نہیں جیتیں گے تو یہ ملک اب تک مضبوط نہیں ہو سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا اور سرماعہ دارانہ لوگ اس کو بھوٹے رہیں گے اور پھرکا پرستی کی طاقتیں ہاں ہنگامے کرتی رہیں گی اس ملک کو تباہ برماد ہونا ہوگا اس کی انٹیگریٹی اور اس کی سوڑنٹی جو ہے وہ خطے بھی پڑھ سکتی ہے اس کو بچانے کے لیے ہم سب لوگوں کو پھل کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ ہی گذاش کر کے میں آپ سے چھوٹی کرتے ہیں